اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے تجوید کے ساتھ قرآن بجید پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ ہماری سورة البقارہ سورة اليوسف نران قائدہ نماز سکس کلمے چالیس مسنون دعائیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ تمام ویڈیوز آپ کو ہمارے چینل کی پلیلسٹ میں ملیں گی آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ایک اور عرض کرتی چلوں آؤٹ آف کنٹری کے لوگ جیسا کہ یوکے یو ایس اے کنیڈا کے لوگ اگر تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھانا چاہتے ہیں تو ہمارا ورس اپ نمبر چینل کے ڈسکرپشن میں ملے گا آپ کو آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اوکے تو چلیئے سبا کا آغاز تعوض اور تصمیع کی تلاوہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمن رحیم چلیئے میرے ساتھ ساتھ پڑھئیے اور آپ کی جو مسٹیک ہیں تاکہ پریکٹس کرنے سے وہ بھی ختم ہو جائیں یہاں پر دیکھئے اکثر لوگ پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے یہ مجھول ہے دیکھئے یہ علف خالی ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے نا نا را جو ہے موٹا پڑھا جائے گا اللہ کے لام سے پہلے پیش آ رہا ہے تو اللہ کے لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے نار اللہ المقودہ کھڑا زبر ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے ہاں کے نیچے جو زیر ہے آگے لام ساکن ہے ہاں کو لام سے ملائیں گے یہ سینے والا ہاں ہے ہاں جو ہے چھوٹا ہاں ہے سینے سے ادا ہوگا اور جزم والا حرف ہمیشہ ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے ہاں کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے نار اللہ المقودہ بہت ساکن سے پہلے پیش ہے یہ وہ مدہ ہے ایک لف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے قوف ہیوی لیٹر ہے فل ماؤتھ لیٹر یعنی مو بھر کر پڑھے جانے والا حرف اور یہ اسے حروف اسطالہ بھی کہتے ہیں تو اسے موٹا دا کریں گے اسے موٹا دا کریں گے قو دال کے اوپر زبر بغیر کھینچ پڑھیں گے دا تا کے اوپر پیش بغیر کھینچ پڑھیں گے تو نار اللہ المقودہ یہاں پر وقف کریں گے یہ گول سرکل آ گیا اسے آیت بھی کہتے ہیں وقف تام بھی گھا جاتا ہے جب ہم یہاں پر وقف کریں گے یہ جو گولتا ہے یہ ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی موقودہ موقودہ ایسے کر کے پڑھیں گے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جہاں بھی ال کا قائدہ آ جائے ال کا قائدہ علف خالی ہو اور آگے لام آ جائے تو آپ نے ضرور اس علف کو زبر دینی ہے یہ قائدہ آپ نے یاد رکھنا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ علف خالی ہے جب اسے زبر دیں گے تو ایس کا نام ہو جائے گا حمزہ علف خالی ہوتا ہے جب اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جاتی ہے تو علف علف نہیں رہتا حمزہ بن جاتا ہے اب حمزہ کو لام سے ملائیں گے اور اس کو زبر دیں گے ال لام کے اوپر زبر بغیر کھنچے پڑھیں گے اللہ 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 تی اللہ تی تشدید والی حرف کو جماعوں سے پڑھا جاتا ہے مضبوطی سے دبا کر پڑھا جاتا ہے اور دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اللہ تی اور یہ یاد ساکن ہے اسے پہلے زیر ہے یاد مدہ ہے اسے بھی ایک علف کی مقدار کھنچ کر پڑھیں گے نیکسٹ پڑھئیے تطولیعو تطولیعو تاباریک حرف ہے لیکن توا جو ہے موٹا حرف ہے حرف اس طالع میں سے ہے تو آپ کو موٹا بھی پڑھیں گے اور جماعوں سے پڑھیں گے تھوڑا دبا کر پڑھیں گے کیونکہ یہ مشدد حرف ہے اور حرف اس طالع میں سے ہے تو کیسے پڑھیں گے تطولیعو لام کے نیچے زیر عائن کے اوپر پیش بغیر کھنچ پڑھیں گے تطولیعو اور عائن جو ہے حلق کے درمیان سے ادا کریں گے حلق سے تطولیعو او نہیں پڑھیں گے کیونکہ حمزہ پڑھا جائے گا تطولیعو تطولیعو ایسے بالکل نہیں پڑھنا تطولیعو علی الاف ایدہ عائن کو حلق کے درمیان سے پڑھیں گے عا آ نہیں پڑھیں گے عا عا اور لام کو لام سے ملائیں گے لل اور حمزہ کو فاسم ملائیں گے اف ایدہ حمزہ کے نیچے زیر ہے دال کے اوپر زبر ہے بغیر کھنچ پڑھیں گے اور وقف کی حالات میں یہ جو گولتا ہے ہائس ساکنا میں تبدیل ہو جائے گی جیسے اب ہم یہ نکتیں مٹا دیں تو یہ ہا بن جائے گی اسی طرح علی الاف ایدہ ایسے پڑھنا ہے انہا علیہم مقصود اب جہاں پر دیکھئے نون مشدد اور میم مشدد جب نون کے اوپر تشدید آ جائے میمی کے اوپر تشدید آ جائے تو وقف اور وصل دونوں حالتوں میں غنہ کرتے ہیں تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روکتے ہیں انہا ایسے کر کے اور ہا جو ہے سینے سے ادا ہوگا علف خالی سے پہرے زبر ہے ایک علف کی مقدار کھیج کر پڑھیں گے ہا انہا عین کو حلہ کے درمیان سے پڑھیں گے علیہم علیہم موسو علیہم موسو بلکل ایسے نہیں پڑھنا علیہم علیہم کیونکہ عین کو حلہ کے درمیان سے پڑھیں گے یہ لے نہیں پڑھنا علیہ نہیں پڑھنا للی لی یا ساکر سے پہلے زبر ہے یا لین نرمی اور جلتی سے ادا کریں گے لی میم ساکن کے بعد میم مشدد آیا تو دونوں کو ملا کر غنے کے ساتھ پڑھیں گے یہ جو بیچ میں واؤ دیا گیا ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو بعض لوگ پڑھتے ہیں تو ہم نے میم کو حمزہ سے ملانا ہے اور حمزہ ساکنہ اس کو ہلکا سے جھٹکا دیا جاتا ہے اس طرح پڑھیں گے سواد کو موٹا پڑھیں گے ہیوی لیٹر ہے اور سختی اور سیٹی والا بھی حروف ہے سوادہ سوادہ واؤ کی حالات میں ہاں کی ساؤنڈ واضح ہونی چاہیے کیونکہ نہایت ہی کمزور حرف ہے ہاں جو ہے نہایت ہی کمزور حرف ہے اور واؤ کی حالات میں پیش ختم ہو جائیں گے اور واؤ جو ہے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا آمدہ ہے بلکل نہیں پڑھنا اور تنوین کے بعد یرملون کے مجموعہ میں سے می مشدد آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا دال مشدد حرف ہے اس کو مضبوطی اور جمعہ سے پڑھیں گے دبا کر پڑھیں گے کیونکہ یہ مشدد حرف ہے اور وقعی حالات میں دو زیر ختم ہو جائیں گے گولتا ہائے ساکنہ میں تبدیل ہو جائے گی فی عماد ممددہ چلیے ایک مرتبہ ہم کراس سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَیلٌ لِكُلِّهُمَزَتِ اللُّمَزَهَ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهَ کَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ الَّتِي تَطْطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فِي عَمَدٍ مُؤْصَدَةِ